اسلام علیکم سیکنڈ یر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم سوکس کا چپٹر نمبر ون پڑھے ہیں تحریک پاکستان اور تحریک پاکستان میں ابھی تک ہم نے آئیڈیالوجی یا نظریہ کی کوکور کیا ہے کہ نظریہ کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ پاکستان کو کیا مطلب ہے وہ پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے شادات دیکھے تھے کہ قائد اعظم نظریہ پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا فیالات تھے کیا ان کے افکار تھے اور انہیں کس طرح مطلب مواقع پر قوم کی رہنمائی کی اور اس کے بعد آل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے مسلمانوں کو اور پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیا علامہ اقبال نے بری صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا مسترد کر دیا یعنی رد کر دیا علامہ اقبال بری صغیر کے ان رہنماؤں میں سے تھے جو مسلمان قوم کو الگ قوم سمجھتے تھے اور انہوں نے اس تصور کو رد کیا کہ مسلمان اور ہندو یا بری صغیر میں رہنے والے تمام لوگ ایک قوم ہیں کیونکہ علامہ اقبال کا آپ نے بلکہ شیر بھی سنا ہوگا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر تو جب ہم نے فرسٹ یر میں مغربی تصور پڑا تھا اقوام کا یا قوم کا قومیت کا تو اس میں ہم نے قومیت کے ناصر میں پڑے تھے مشترکہ نسل، مشترکہ مذہب، مشترکہ زبان اور مشترکہ علاقہ لیکن علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیں اپنی قومیت کے تصور کے لیے مغرب سے مدد لینے کی ضرورت نہیں مغرب کے نظریات سے اپنی قومیت کے تصور کو جادر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے لیے ہماری قوم کا تصور علاق ہے ہمارے لیے قوم کا کیا تصور ہے وہی ملت کا تصور کہ دنیا کے کسی بھی خطے بے بسنے والا مسلمان اسلامی ملت کا رکن ہے اس کے لیے کسی خاص نسل کا کسی خاص زبان کے بولنے کا کسی علاقے کی قیاد نہیں ہے اور اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان برسدیر میں ایک الگ قوم کے طور پر بتارف کروایا اور آپ نے فرمایا اور مسلم قوم کی جداغانہ حیثیت پر زور دیا یعنی آپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں وہ ہندوستان میں باقی قوموں کے ساتھ یا باقی افراد ساتھ ہندووں یا باقی مذہب کے مہاننے والوں لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے بلکہ وہ الگ قوم ہیں اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے اسی بنیاد پر برسغیر کے شمال مغرب میں شمال مغرب میں وہ علاقہ آتا ہے جس میں ابھی پاکستان قائم ہے الہدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے علائباد کے اجلاس منقضہ 1930 میں پیش کیا یعنی علامہ اقبال نے اس بنیاد پر برسغیر کے شمال مغرب میں ایک الہدہ ریاست کا تصور پیش کیا تھا کہ وہ ہی سمجھتے تھے کہ اسلام میں قابل عمل نظام ہے اور مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس نظام کو قابل عمل بنانے کے لئے ایک الہدہ ریاست بنائیں اور مسلمانوں کو ایک الہدہ قوم سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا اب اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو کئی ایسے مسلم لیڈرز تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لئے الہدہ قوم کا لفظ استعمال کیا جیسے کہ سرسید احمد خان اور کئی ایسے رہنماں گزرے ہیں مغربی رہنماں مغربی مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یا مختلف اوقات میں برسغیر کی میں جو کمیونل وائلنسی یا جو آپ کہہ سکتے ہیں اختلافات تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ان کا واحد حال یہی بتایا تھا کہ اس کو تقسیم کرنا چاہیے لیکن علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا ہم ان کو تخلیق پاکستان کا مین جو ہیرو ہے وہ کیوں مانتے ہیں یا کیا میں پاکستان کے تصور کا خالق اس لیے مانتے ہیں مصور پاکستان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ علامہ اقبال وہ واحد چکسیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ تصور پیش دیا تھا تو جب کوئی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے کسی تصور کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو نظریہ ہے یا وہ مطالبہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے آپ نے واضح کیا کہ انڈیا ایک برے صغیر ہے ملک نہیں ملک کیا ہوتا ہے جہاں پر ایک قوم بستی ہے اور برے صغیر کیا ہے یعنی ایک بڑا ٹکڑا ہے جیسے برے عظم ہوتا ہے سب کانٹیننٹ تو یہ سب کانٹیننٹ کا ایک چھوٹا حصہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہ آپ رکبے کو ملائیں تو وہ کوئی ملک کا نہیں بلکہ کافی بڑا رکبہ بن جاتا ہے ایک چھوٹے برے عظم کا رکبہ جسے ہم برے صغیر کہہ سکتے ہیں اس کا رکبہ بنتا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ انڈیا ایک برے صغیر ہے ایک ملک نہیں ہے یعنی یہاں پر ایک قوم نہیں بستی بلکہ یہ خشکی کا چھوٹا ٹکڑا ہے جہاں پر کئی قومیں بستی ہیں اور اس کے اندر کئی ملک قائم ہو سکتے ہیں یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے کون سے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں مین تو ہندو تھے مسلمان تھے اور سکھ تھے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی الہدہ پہچان رکھتی ہے تمام محضب قوموں کا فرض ہے اب محضب قوموں کا یہاں پر مطلب ہوگا جو اس وقت قومیں بن چکی تھیں جو اس وقت دنیا میں مختلف ممالک تھے اور اس میں یہاں پر انہیں خطاب کرتے ہوئے جو انگریز تھے ان کو بھی ایڈریس کیا تھا انگریزوں کو کیوں ایڈریس کیا تھا ان سے کہ خطاب کس لئے ضروری تھا کہ ان کو یہ کلیر کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سیولائز محضب قوم کہتے تھے جو لوگوں کی ازادی کا احترام کرتے ہیں لوگوں کی ازادی حاصل کرنے کی قوم کے اصولوں کو مانتے تھے یا اور بھی بہت سے اقوام تھی جو حق خود ارادیت کی حمایت کرتی تھی تو اس لحاظ سے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ محضب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کریں یعنی مسلمانوں کے مذہبی اصول کیا ہیں جو ہندووں سے بالکل مختلف تھے اور مسلمانوں کی ثقافت اور سماجی اقدار کیا ہیں وہ بھی ہندووں سے مختلف تھی علاقے ہیں ہمارا اپنا ایک اپنی ثقافت ہے جو ہندووں کی ثقافت سے ان کی کلچر سے مختلف ہیں تو انہیں ان اقدار کا احترام کس طرح ہو سکتا ہے ان اقدار کا احترام اس طرح ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے اس تصور کی حمایت کریں کہ ان کو برسغیر کے اندر یہ ایک الگ ریاست دی جائے تو یہاں پر ان کے محضب قوموں کا جو لفظ ہے انہوں نے اس لئے یوز گیا کہ محضب قوموں کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کی ان اقدار کا احترام کریں اور احترام کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے مطالبے کا احترام کریں ان کے لئے ایک الگ ریاست کے تصور کی حمایت کریں اور جو مسلمانوں کے لئے الگ ریاست کے مطالبہ تھا اس کی مخالفت طرح کر دیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ مغربی قومیت کا تصور مختلف ہو سکتا ہے وہ ایک نسل زبان یا ایک علاقے کی بنیاد پر قومیت کا جذبہ ان میں پروان چھپ جار سکتا ہے لیکن مسلمان اپنے یہ خاص ثقافت کلچر اپنے مذہبی حصول رکھتے ہیں ان کے لئے مغربی حصولوں کو ان کے اوپر اپلائی کرنا ان کے اطلاق نہیں کیا جا سکتا ان سے پہلے بھی یعنی علامہ اقبال سے پہلے بھی دو کومی نظرے کی بنیاد پر جدہ گانہ مملکت کا ذکر باز اکابرین نے کیا تھا یعنی علامہ اقبال سے پہلے میں کہہ چکے بہت سارے اور ارسے افراد ہیں اگلے قرار دادے پاکستان والے ٹاپک میں آپ پڑھیں گے جس میں آپ اور اسی تک ہی افراد تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیدہ ریاست کا تصور پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان کا واحد حالیہ ہی ہوگا کہ ہندو کو الگ ریاست بنا کر دی جائے مسلمانوں کے الگ ریاست بنائی جائے لیکن علامہ اقبال کا نظریہ جام یعنی مکمل اور تفصیلی انداز کا حامل تھا یہاں انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے صرف وہ اس کے اندر سے پوائنٹ لیے ہیں خدبہ الاباد سے جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے تھے اگر آپ خدبہ الاباد کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں تو آپ پتہ ہوگا کہ علامہ اقبال ایک مکمل اپنی ایڈریس میں کیا بتایا تھا کہ شمال مشرقی علاقوں شمال مغربی علاقوں کو ملا کر یعنی کہ بنگلہ دیش کا علاقہ تھا جو ابھی بنگلہ دیش ہے اس کا علاقہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا ان علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی ریاست یا اس ٹائم تو انہوں نے اس مملک بنا دی جائیں اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ ازاد ریاستے بنتے دیکھتا ہوں یعنی ان کا خیال تھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو یہی کرنا پڑے گا کہ وہ ازاد ریاستے بنا دیں جو اس ٹائم ان کا یہی مطالبہ تھا کہ برطانوی ہند کے اندر رہے گی یا باہر رہے گی یعنی خطبہ الاباد آکر آپ کے چپٹرز میں آئے گا تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز میں بتا دوں گی لیکن ان کا یہی تھا کہ ہندو مسلم اختلافات ہیں ان کا حال یہی ہے کہ ہندوؤں کے لیے اکلہ گریاست ہو مسلمانوں کے لیے گریاست ہو تو یہاں پر ہمارا علامہ اقبال اور نظر پاکستان کمپلیٹ ہوتا ہے آج کے لیے کتنا ہی کافی ہے اور اللہ بیس